تو جناب آج میں بنا رہی ہوں کتلما بہت ہی زبرداز اور بہت ہی مزیدار سا تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے سرکر میں اور آپ ہیں گئے میرے چینل پر نئے اور نہیں کیا ابھی تک میرا چینل سبسکرائب تو اس ویڈیو کے ریچے ہے سبسکرائب کا بٹن اسے پریس کر دیں ساتھ میں ہے بیل آئیکن اس کو پریس کریں تاکہ میری لیٹس اپکمی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو بلیں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے بھائی آج کی ویڈیو ہے بہت ہی زبردست بہت ہی ریکویسٹڈ کوئی سے میری ایک سبسکرائبر نے ہمیں ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں ایک زبردست سا کتلمہ بنانا سکھائیں جو کہ بہت ہی ایزی آسان اور مزے دار سا ہو تو چلے جی آپ کی بہن حاضر ہیں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے کتلمہ بہت ہی ڈیفرنڈ اور بہت ہی مزے دار سا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک کپ میدہ ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں ایٹ کروں گی دہی دہی کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلکل فریج کا جمعاوہ نہیں ہو بلکہ روم ٹیمپریچر دہی ہو اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہاف ٹی سپون جتنا میں اس میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں کوکو نیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس لیوک وان وارٹر ہے یعنی نیم گرم پانی پہلے ایک مکسنگ بول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ میدہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نمک اب اس میں ایٹ کر دیں گے دہی اب اس میں ہم تھوڑا کوکنگ آئل یعنی ون ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل بچا لیں گے تو یہ رفلی سے حساب ہے بس تھوڑا سا بچا لیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ایک سوفٹ ڈو تیار کر لیں گے جناب یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے لیکن ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ اس ڈو کو ہم نے کچن کاؤنٹر کے رکھ دینا ہے اور یہ جو ایک ٹیبل سپن کے قریب ہم نے جو آئل بچا لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ٹیپ کر کر کے لگانا ہے اور اس کو اس طریقے سے سوفٹ کرنا ہے پھر لگانا ہے اور پھر تھوڑا سا اس طریقے سے ایسے کر کے برابر کر دینا ہے اور اس کو الاسٹک کرنا ہے اس کو ایک سے دو منٹ ہم گون دیں گے تاکہ یہ اور اچھی الاسٹک سی ہماری ڈو پریپیر ہو جائے اس پروسس کو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اور یہ پروسس بلکل آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس سے ہمارے کتلا میں سوپر یمی سوپر ٹیسٹی بنیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو آئل لگاتے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے کھیجتے جا رہے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی الاسٹک ڈو تیار ہو جائے گی بہت ہی مزیدار سی یہ دیکھئے جناب ہماری کتنی سوفٹ سری الاسٹک سی اور بہت ہی سمودھ سی دو تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کا ایک اس طرح سے راؤن سا بنا کے اس کو رکھ دینا ہے بول میں کور کر دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے ففٹین منٹس کے لیے تو جناب جب تک ہماری دو ریسٹ کر رہی ہے ہم ریسٹ بلکل نہیں کریں گے اور بنائیں گے ایک زبردہ سا بیسن کا بیٹر جو ہم اپنے کتلمے پر لگائیں گے اور بہترین سا کتلمہ ہمارا تیار ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں کیا انگریڈینٹس ہیں ہمارے بیسن کے بیٹر کے لیے یہاں پہ میرے پاس 3 4 کا بیسن ہے ایڈ کریں گے ہم کچھ خوشک مسالے تو یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹی سپون جتنا سالٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ یوز کر سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی ہلدی ون ٹی سپون لیول کر کے اس میں ایڈ کروں گی پسی ہوئی لال مرچ یعنی ریڈ چلی پاوڈر اور ون ٹی سپون یہ میرا آل راونڈر مسالہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہ آل راونڈر مسالہ مرکب ہے تین مسالوں کے یعنی ون ٹی بل سپون اس میں میں دھنیا لیتی ہوں ون ٹی بل سپون زیرا وائل زیرا اور پانس سے چھے گول والی ثابت لال مرچ ان تمام چیزوں کو روست کرتی ہوں اور پیس لیتی ہوں اور یہ مسالہ تیار ہو جاتا ہے اس مسالے کا ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ لے لیا ہے یہاں پہ میرے پاس ون ٹی سپون کے قریب فائن چاپ گرین چلیز ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے چاپ کر لیں اور چاہے تو کافی گرینڈر میں مکس کر کے اس کو ایک دفعہ پروسس کر کے چاپ کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون بھر کے میرے پاس اناردانہ ہے فور ٹی بل سپون یہاں پہ میرے پاس مونکی ڈال ہے بہت سارے لوگ اس میں چھلکے والی ماشکی ڈال ڈال ڈالتے ہیں کچھ ثابت ماشکی ڈال ڈال ڈالتے ہیں تو بہت طریقے ہوتے ہیں کتلما بنانے کے میں اس میں مونکی ڈال 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 کر رہی ہوں بلیو می آسم ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو یہ چھے سے آٹھ گھنٹے بھگوئی بھی مونکی ڈال ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کے قریب کٹا ہوا دھنیا اسے میں نے حمل دستے میں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے کتلمے کو زرہ کلر فل بنانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہے کوارٹر ٹی سپون سے تھوڑا کم یہاں پہ میں نے زردے کا رنگ لیا ہے اور ایک چھٹکی جتنا لال رنگ لیا ہے اگر آپ کے پاس لال رنگ نہیں ہے یہ آپشنل ہے اور زیادہ شارپ کرتا ہے کلر کو اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ زردے کے رنگ سے بھی کام چلا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بیسن کو ایک مکسنگ بول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ تمام ڈرائی مسالے نمک کے ساتھ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم ویسک کر لیں گے ڈرائی مسالوں کو اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ فوٹ کلرز دونوں طرح کے اور ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ گرین چلی چاپٹ آپ چاہیں تو اسے اوپر سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کو بیٹر کے اندر ہی لگا دوں گی ڈال دوں گی تو اس کا اور اچھا رچ فلیور آ جائے گا کام چیزوں کو پہلے ہم بیسل میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایک دم سے آپ نے نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اس کا ہم نے ایک گاڑھا سا ویسکس بیٹر تیار کرنا ہے بہت زیادہ پانی جیسا بیٹر ہوگا تو وہ کتلمے پر سٹین ہی کرے گا تیل میں جاتے ہی مسالہ الگ اور ہمارا پورا یہ جو کتلمہ ہے وہ الگ ہو جائے گا تو ہم نے اس کا ذرا گاڑھا سا بیٹر تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ایک دم سے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں جناب ہمارا ایک بیٹر تیار ہو گیا ہے میں نے یہ بیسن کا کتلمہ کے لئے بیٹر تیار کیا ہے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتنا ویسکس ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ویسکس ہونا ہے ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ وارٹری بہت زیادہ لیکوڈی نہیں ہونا ہے اس طرح کا گاڑھا سا بیٹر بنانا ہے تو جناب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری ڈال نے کافی ریسٹ کر لیا ہے اور اب ٹائم ہے کتلمہ بنانے کا تو کتلمہ کے لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی کڑھائی کے سائز کا کتلمہ بنائیں ویسے تو کتلمہ میں بہت بڑے بڑے بنتے ہیں جو ہم کمرشل بیسس پہ یا لہوری کتلمہ میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑے 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 بنتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ گھر میں بنا رہی ہیں تو آپ اس کو اپنے کڑھائی کے سائز کا بنائیے تو یہاں پہ میرے پاس ڈو تیار ہے بیسن کا بیٹر تیار ہے اور باقی تمام چیزیں تیار ہیں تو چلیں کلت کتلمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنی سپنجی اور کتنی الاسٹک سی ہو گئی ہے اس کا ہم ایک چھوٹا پورشن توڑ لیں گے اپنی کڑھائی کے حساب سے جتنی بڑی آپ کی کڑھائی ہے یہ دیکھیں میں ایک چھوٹا پورشن میں نے توڑ لیا ہے اور اب میں اس کو بیلوں گی یہاں پہ میں کاؤنٹر پر ذرا سا میدر ڈسٹ کر دے رہی ہوں تاکہ ہمارا یہ پیڑا ہے یہ چپکے نہیں اور اس کو ہم بلکل پوری سے تھوڑا موٹا بیلیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں بیلیں گے پوری سے تھوڑا موٹا رکھیں گے یہ دیکھیں جناب میں نے یہ پوری کی طرح کا ایک بیل لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر یہ جو بیسن کا بیٹر ہے اس کو اپلائی کروں گی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین پورشن میں آپ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا ڈوائٹ کر کے لگا لیں اور پھر یہ جو بٹر نائف ہوتی ہے اس سے آپ اس کو سپریٹ کر لیں یہ آسان طریقہ ہے اس سے آپ کا یہ جو بیٹر ہے یہ ایکوالی ہر چیز اس پہ پورے قطلمے پہ سپریٹ ہو جائے گا اور زیادہ میسی بھی نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ وانت بھی کر لینے ہوں گے اور آپ اس کو آرام سے اچھے سیو کر لیں گے تو بہت زیادہ بھر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ایک اچھی سی لیئر لگانی ہے بس اتنا ہی ہمیں لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگائیں گے ہم یہ دیکھیں جب اب ہم اس کی ٹوپنگ لگائیں گے جو ہم نے ایک ٹوپنگ بنائی ہے اس کی ٹائم ہے ٹوپنگ لگانے کا تو یہ جو ہماری دال ہے یہ ایزا ٹوپنگ اس کے اوپر لگائی جائے گی تو اس کو میں اس کو اس طریقے سے سپریٹ کر دیتی ہوں بلیو می مون کی دال سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کو مون کی دال کے ساتھ اور اب میں اس کے اوپر یہ اناردانہ لگا رہی ہوں اناردانہ بھی اس طریقے سے لگا رہی ہوں اور یہ موٹا کٹا ہوا دھنیا اس کو فائن آپ نے نہیں کرنا ہے اس کو موٹا کٹا ہوا ہی رکھنا ہے اس کا ٹیسٹ موٹے کٹے ویسے ہی آتا ہے جو ہم بلکل کمرشل بیسس پہ جو کھاتے ہیں نا وہ موٹا کٹا ہوا اس پہ دھنیا لگا بہتا ہے سابت دھنیا بھی نہیں بلکل موٹا کٹا اب اس کو ہاتھ کی مدد ہاتھ یوز کرنا ہی پڑے گا ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہم دبا دیں گے تاکہ جو ہم نے اوپر سے ٹاپنگ لگائی ہے وہ بیسن کے ساتھ سٹک ہو جائے اور یہ بلکل اچھے سے یہ دیکھیں جنا یہ ہم نے تیار کر لیا اب ہم اسے ڈی فرائے کریں گے یہ کتلما ہمارا بلکل تیار ہے اسے ہم آئل میں فرائے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں آئل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں جناب ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں آنچ کو میڈیم رکھیں گے تاکہ یہ اچھا سا فرائے ہو جائے اور اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر بھی آ گیا اس کے اوپر اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائے کرنا ہے جو ہم نے دال اوپر لگائی تھی اس کے وہ بھی اچھے سے فرائے ہو جائے ہو سکتا ہے جب آپ پہلی دفعہ اس کو بنائیں تو آپ سے ایک دو کتلمے خراب بنیں لیکن believe me آپ جب بناتے رہیں گے تو آپ ایکسپرڈ بن جائیں گے کتلمے کے اور آپ سے فرمائش ہوگی کہ چلے بھائی اس سندے کتلمہ تو کھلائیں تو چلے جی اب ٹائم آ گیا ہے کتلمے کو نکال لے کا فرائے کرتے ہوئے نکال لیتے ہم ہم اور یہ دیکھیں کتنا زبردست renac color آگیا ہے ہمارے کتلمے کا تو یہ ہم نے Löおおriment版ز دور کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست奶 crop آیا ہے اور اب میں اس کو نکال لے رہی ہوں یہ ہمارا کتلمہ تیار ہوگیا ہے جنارFl یہ دیکھیں کتنا زبردست pimха تیار ہوا ہے اب میں باقی بھی اسی طرح سے فرائے کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی final look تو جناب ہمارا زبردستہ کتلما بلکل ریڈی ہے تیا ہے بلکل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا اس کا آگے کا رنگ کتنا پیارا آیا ہے پیچھے کا رنگ کتنا پیارا آیا ہے اسی طرح سے اسی ریسپی کو تھرو آؤٹ آپ نے فالو کرنا ہے اور بنانا ہے اس سنڈے یہ زبردستی ریسپی اور اپنے گھر والوں کو دینی ہے ایک زبردستی ٹریل دعاوں میں مجھے بہت یاد رکھئے گا اپنی فیملی میں اور فرینڈز کے سرکل میں اس کو ضرور شی ملتی ہوں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ